السلام علیکم ویورز اسے امیر خان ایم فرن اف یو بی این انگلیس سینٹر ویورز آج آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں ویورز ہم نے اس سے پچھلی ویڈیوز میں بات کی تھی شڑ سٹرکچر کی یا شڑ موڈل ورب کی ویورز شڑ ہم پریزنٹ یا فیوچر کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اسی سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے لیکن وہ پاسٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں آج جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے وہ ہے شڑ ہیو موڈل ورب ویورز سب سے پہلے ہم شڑ ہیو کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے فارمولے کی بات کریں گے اور کچھ سینٹینسز بنائیں گے تاکہ آپ کو سپیکنگ کے لیے جملے بنانا آسان ہو ویورز ویورز آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا ٹاپک شڑ ہیو ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں ویورز ویوز شڑ ہیو ڈیفینیشن کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں میں ویورز شڑ ہیو ایک تو پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے ویورز اور اس کی اردو میں میننگ کرنا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا میں نے اب پریزنٹ بھی لکھا ہے لیکن پریزنٹ کی بات ہم آئندہ ایک ویڈیو میں اس پہ اور بناوں گا اس میں بات ہوگی کہ شڑ ہیو کا استعمال ہم پریزنٹ کے لیے کیسے کرتے ہیں فیلحال ہم بات کر رہے ہیں شڑ ہیو فور پاسٹ ویورز ایک لمحہ بھی مص مات کیجئے گا توجہ کے ساتھ سنیے گا کرنا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا ہم شڑ ہیو کا استعمال تب کرتے ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جو ماضی میں ضروری تھی لیکن ہم نے درحقیقت نہیں کی but in fact we did not do them in fact mean درحقیقت ہم نے وہ نہیں کی کچھ کام جو کرنا ضروری تھے ماضی میں لیکن درحقیقت ہم نے وہ کام نہیں کیے اب ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم شڑ ہیو سٹرکچر استعمال کرتے ہیں اور مختصر آپ کو سمجھاؤں to show regression ویورز ریگریشن کہتے ہیں پچتاوے کو یا افسوس کو اگر آپ ماضی کے کچھ کاموں کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں کیے یا نہیں ہوئے تو اب آپ اس کے بارے میں پچتاوہ ظاہر کر رہے ہیں افسوس کا اظہار کر رہے ہیں تو ایسے تمام situations کے لیے ہم شڑ ہیو کا سٹرکچر استعمال کرتے ہیں ویورز فارمولے کی بات کریں گے سبجیکٹ پلس شڑ ہیو پلس ثرڈ فارم آف ور پلس آبجیکٹ ویورز شڑ میں ہم نے بات کی تھی فرسٹ فارم آف ورپ کی آبایا ہے شڑ ہیو ثرڈ فارم ویورز سنٹینسز کیسے بنائیں گے ہم آتے ہیں فرسٹ سنٹینس کی طرف افرمیٹیو سادہ جملہ آپ کو اپنے دوستوں کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا کوئی تقریب تھی وہ تقریب گزر گئی آپ نے اپنے دوستوں کو انوائٹ نہیں کیا سامنے والا آپ سے کہہ رہا ہے آپ کو اپنے کلیگز کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا آپ کو انہیں وقت پر خال کرنا چاہیے تھا آپ کو انہیں وقت پر Along آپ کو انہیں وقت پر آپ کو اندخج سے مدینے انکاریاں جملہ بناتے ہیں آپ کو اپنے وقت طورا پر دوستوں کو اپنےویٹیوہ shouldn't is a contraction the full form is should not you shouldn't have climbed up the tree آپ کو درخت پر نہیں چھڑنا چاہیے تھا for example آپ درخت سے مثال کے طور پر گر چکے ہیں یا کوئی بھی شخص سے جو درخت سے گرا ہوا ہے اس کو چھوٹ لگی ہے تو سامنے والا دوست ہے یا کوئی بھی اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں درخت پر نہیں چھڑنا چاہیے تھا تو تمہیں یہ چھوٹ نہیں لگتی you shouldn't have climbed up the tree so you wouldn't have this injury آپ درخت پر نہیں چھڑتے تو آپ کو یہ زخم نہیں لگتے then you can make a lot of negative sentences he shouldn't have come late in the class you shouldn't have fought with him تمہیں اس کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے تھا you shouldn't have misbehaved with your friends or you shouldn't have misbehaved with your colleagues آپ کو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھے اپنے دوست یا اپنے کلیگز کے ساتھ you can make a lot of sentences like this then interrogative سوال یہ جملے آپ کیسے بناتے ہیں should I have gone there کیا مجھے وہاں جانا چاہیے تھا for example کوئی دعوت تھی اور آپ نہیں گئے یا آپ وہاں پر گئے دونوں situationیں ہو سکتا ہے کہ آپ ماضی میں جا چکے ہو یا نہیں گئے ہو تو دونوں صورت میں یہ سوال کسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دوست سے کسے should I have gone there یا اپنے پیرنٹ سے کیا مجھے وہاں جانا چاہیے تھا then answer can be like this yes you should have وہاں آپ کو جانا چاہیے تھا no you shouldn't have اگر آپ نہیں گئے وہاں تو آپ کو جواب ملے گا yes you should have تمہیں جانا چاہیے تھا لیکن اگر آپ گئے ہو اور آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا no you shouldn't آپ سے کہا جائے گا کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا اور اگر آپ نہیں گئے تو یہ بھی answer آ سکتے ہیں of course یقیناً بالکل آپ کو جانا چاہیے تھا so you can make a lot of sentences using the interrogative should کو آپ نے start میں لے کر آنا ہے اور subject یہاں پر should کے بعد and then have should have کے بیچ میں آپ کا subject آئے گا ویورز ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر subject کوئی بھی ہو سکتا ہے i, we, you, they, he, she it singular noun plural noun any subject can be used here and the structure will be should have the model work should have and then third form so this is very easy now weavers then another point about the should have ایک اور چھوٹا سا point آپ should have کیسے دوسری پوائنٹ میں to show state حالت کے لیے جب بھی آپ حالت کو ظاہر کرتے ہیں ماضی کی کسی حالت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بھی آپ should have کا استعمال کر سکتے ہیں وہ کیسے ویورز the first one affirmative sentence they should have been there on time انہیں وہاں وقت پر پہنچنا چاہیے تھا یا انہیں وقت پر ہونا چاہیے تھا should have been this is should have been آپ should have been جو آپ کے پاس model verb ہے وہ state کے لیے حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم نے should کے جب ویڈیو میں نے should والے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں میں نے should be کی بھی بات کی تھی تو وہ state کے لیے حالت کے لیے لیکن یہاں should have been استعمال ہوگا کیونکہ have آیا لہذا be کی third form been استعمال ہوگی should have been اور یہاں پر ہم نے لکھا ہے should have کے بعد third form تو یہ been جو ہے basically third form of verb ہے be was been تو should have been they should have been there on time انہیں وقت پر ہونا چاہیے تھا وہاں پر you should have been in the class on time she should have been she should have been on time there or for example you can make different sentences then negative you shouldn't have been late تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے تھی you shouldn't have been late or you should not have been late but یہ contraction ہے لیکن shouldn't زیادہ بہتر ہے because if you want to speak good english so you should use the contraction forms you shouldn't have been late تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے تھی then interrogatives سوال یا جملے کیسے بناتے ہیں should I have been angry کیا مجھے غصہ ہونا چاہیے تھا ہونے کی بات ہو رہے ویورز ہم نے یہاں بات کی ہونا چاہیے تھا should I have been angry کیا مجھے غصہ ہونا چاہیے تھا yes you should have ہاں تمہیں غصہ ہونا چاہیے تھا ہو سکتے ہیں کہ وہ بات ایسی تھی جس پہ غصہ جائز تھا تو سامنے والا کہہ رہے ہیں ہاں تمہیں غصہ ہونا چاہیے تھا because you were on right آپ ٹھیک تھے آپ صحیح بات کر رہے تھے then no you shouldn't have نہیں تمہیں غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا means that آپ کو اس وقت غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایسی بات نہیں تھی کہ غصہ کیا جاتا لہٰذا no you shouldn't have نہیں تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا so weavers it was all about the should have model verb auxiliary verb here today اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو کوئی بھی سوال ہو آپ کا کمنٹ ضرور کیجئے گا ویورز آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور آپ نے کوئی بھی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ویورز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بولیے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے ویورز انشاءاللہ see you next time with a new and interesting topic so till then take good care of yourself remember me in your prayers اللہ حافظ